موسیقی موسیقی اے گئیس کیسے ہو آپ آج میں شیئر کر رہی ہوں سمپل کرواجاد میک اپ بہت ہی افارڈوار پرادکٹ کے ساتھ اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا بہت ہی آسان سا میک اپ ہے بہت ہی سندر سا جیسے ایسے لگے گا کہ آپ نے پارلر سے میک اپ کر رہا ہے ترڈیشنل ٹائپ کا کروچود میک اپ لوگ ہے چلیے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پہلے میں ٹونر لگا رہی ہوں گوڈ وائپس کا ٹونر ہے ہنی ٹونر آپ روز وارٹر بھی لگا سکتے ہو اور بہت ہی اچھا ٹونر ہے یہ اور سارے پروڈکٹ کی لنک لائک جرور کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا بہت ہی میک اپ ویڈیو شیئر کر دی ہیں میں نے آپ کے ساتھ کروچود میں پھر میں نے بائیو ٹک کا موسٹرائجر لگا لیا ہے اچھے سے اپنے فیس کو موسٹرائجر کر لیا ہے بہت ہی اچھا موسٹرائجر ہے پھر پرائمر کے لیے میں سیس بیٹی کا ہائی لائٹر پرائمر بول سکتے اس کو کافی اچھا ایک تم چمک آ جاتی ہے آپ کے فیس میں اس کو لگانے سے آپ اس کو میک اپ سے پہلے بھی یوز کر سکتے ہو اور بعد میں بھی یوز کر سکتے ہو ہائی لائٹر کے لیے اور اچھے سے میں نے اپنے فیس میں لگا لیا ہے تو جو آپ میک اپ کروگے فاؤنڈیشن وغیرہ پورا میک اپ لگا کے بہت ہی اچھا لگے گا آپ کا میک اپ سے یوز کرنے سے پھر میں سیس بیٹی کا کنسیلر لگا رہی ہوں اور اپنے انڈر آئی ایڈیا میں بھی لگا لوں گی اور آئی لیٹ پہ بھی لگا لوں گی جس سے کہ مجھے دوبارہ کنسیلر نہ لگانا پڑے پھر میں بیوٹی بلینڈر کی مدد سے اچھے سے بلینڈ کر لوں گی کافی اچھا کنسیلر ہے اور بجٹ میں ہے تو ہے کافی سستہ اور اچھا میک اپ ہے یہ پھر اچھے سے بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کر دینا ہے آپ نے یا بریچ سے بھی بلینڈ کر سکتے ہو پھر کمپیکٹ پاوڈر سے جرور سیٹ کریں اپنے کنسیلر کو جس سے کہ آپ کے آئی میک اپ پہ ہاس لائن نہ آئے پھر جیکلین ہیل کا آئی شیڈو پیلٹ یوز کر رہی ہوں اور اس سے لائٹ براؤن کلر لے رہی ہوں اور اچھے سے اپنی کریز پہ بلینڈ کر لوں گی کافی ایزی سا آئی میک اپ ہے بہتی پیارا سا پھر اچھے سے آپ نے اپنے کریز پہ بلینڈ کرنا ہے جب تک کہ مجھے اپنے آئی شیڈو کا کلر نہ مل جائے تو آئی شیڈو کو جتنا بلینڈ کرو گے اتنا ہی آپ کے آئی شیڈو کا کلر اُبھر کے آئے گا پھر اسی آئی شیڈو پیلٹ سے گولڈن کلر لے رہی ہوں اور اپنی آئی لیٹ پہ لگا لوں گی فنگر کی مدد سے آپ بریس کی مدد سے بھی لگا سکتے ہو ویسے زیادہ اچھانا فنگر کی مدد سے ہی لگتا ہے پھر لگا لیا ہے میں نے گولڈن آئی شیڈو پھر میں اسی آئی شیڈو پیلٹ سے ڈارک براؤن کلر لے رہی ہوں اور اپنے کریز پچھے سے بلینڈ کر لوں گی اس طریقے سوپر اوپر کی طرف لگا لیا ہے میں نے جس سے آئی میکپ بہت سندر دیکھے پھر وہی آئی شیڈو لائٹ سا آئی شیڈو میں نے لیا اور اپنی لور لیش لائن پہ بھی لگا لوں گی جس سے کی آنکھیں کافی خوبصورت دیکھے تو گائز مجھے کمنٹ کر کے جرور بتانا کہ آپ کو میکپ لک کیسے لگا پھر اسی آئی شیڈو پیلٹ سے میں بلیک کلر لے رہی ہوں اور اپنی آئی برو کو فیل کر لوں گی تو آپ کو زیادہ پیسے کھرچ کرنے کی جورت نہیں ہے آئی برو پاوڈر لینے کی آپ اس سے بھی کانٹورنگ بھی کر سکتے ہو آئی شیڈو پیلٹ سے اور آئی برو کو فیل کر سکتے ہو پھر این بے کا آئی لائنر لگا رہی ہوں میں کافی اچھا آئی لائنر ہے بینگ نرس ہوتا اس کو ایک بار جرور ٹرائے کرنا آپ بہت اچھے سے لگ جاتا ہے یہ آئی لائنر تو لگیا نیک دم سائی آئی لائنر پھر میں لیکمی کا آئیکونک کاجل لگا رہی ہوں جو کی بہت اچھا واتر پروب اور بڑیہ والا کاجل اس کو جرور ٹرائے کرنا آپ ایک بار تو کاجل میں ہلکہ ہی لگاؤں گی کیونکہ میری آنکھیں بڑی ہیں اس لئے میں ہلکہ ہی کاجل لگاتے ہوں پھر اپر واتر لائنر پہ بھی میں نے کاجل لگا لیا ہے مسکارا میں بلیو ہیون کا یوز کر رہی ہوں سو روپے میں آپ کو بہت اچھا مسکارا مل رہا ہے واتر پروب اچھے سے اپر واتر لائنر پہ بھی مسکارا لگا لوں گی اور مسکارا لگا دینا خوب جادہ جادہ جس سے کہ آپ کے پلکیں نیچرلی لگیں اور لوہر لیش لائنر میں جرور لگانا ہے آپ نے جس سے کہ آپ کا آئی میکپ بہت ہی سندر دیکھے گا آنکھیں بہت ہی پیاری دیکھے گی پھر لیک می نائنٹی ٹو فائی فاؤنڈیشن یوز کر رہی ہوں اور اچھے سے اپنے پورے فیس میں لگا لوں گی اور نیک میں بھی لگانا ہے آپ نے جس سے کہ آپ کا فیس اور نیک الگ سا نہ دیکھیں بہت سے لوگ کیا کرتے کہ فیس ہی فیس میں لگاتے اور گلے میں نہیں لگاتے ان کا فیس نہ ایک دم چمکتا ہے اور نہ نیک الگ سا لگتا ہے تو اس لئے ایسا کبھی نہیں کرنا ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں بیوٹی بلینڈر کو پہلے آپ نے بھیگو کے نیچوڑ کے تبھی ہی کروگی تو فاؤنڈیشن ڈھنگ سے بلینڈ نہیں ہوگا سیٹ نہیں ہوگا اور جتنا ہو سکے اپنے فاؤنڈیشن کو اچھے سے بلینڈ کر سکو تو میں کیسا سمجھاتی ہوں کیا آپ کو میرا سمجھانا ٹھیک نہیں لگتا میک اپ ویڈیو میں کی میں جیسے بولتی ہوں تو آپ بتا دینا مجھے کمنٹ کر کے پھر وہی کنسیلر لگا رہیوں میں جہاں پہ دارک سرکر وغیرہ داگ دھبے وغیرہ وہاں پہ لگا لیا ہے پھر اچھے سے بلینڈ کر لوں گی پھر اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہے آپ نے کمپیکٹ پاوڈر سے ضرور سیٹ کرنا ہے اپنے فاؤنڈیشن کو گلے میں بھی جرور لگانا ہے پھر کمپیکٹ پاوڈر یوز کر رہی ہوں دارک سیڈ ہے جیسے آپ فاؤنڈیشن لائٹ سا ہے تو آپ کمپیکٹ پاوڈر یا کنسیلر یوز کر سکتے ہو پھر کونٹورنگ کرنے سے بھی آپ کونٹورنگ اچھا لگے گا پھر اسی آئی سیڈ پیلٹ فیس تھوڑا پتلا لگے اور فور ہیڈ کی بھی کونٹورنگ کر لوں گی تو میں زیادہ کونٹورنگ نہیں کروں گی میرا فیس اتنا گولو مولو سا نہیں ہے تو آپ کا فیس اگر بڑا سا ہے گولو مولو سا ہے تو اچھے سے کونٹورنگ کر لینا اور نوز کو ٹکھی دکھانے کے لئے اچھے سے کونٹورنگ کر لینا اس طریقے سے آپ فنگر کی مدد سے بھی کر سکتے ہو پھر اس کے بعد میں بلس لگا رہی ہوں دو بلس مل جاتے ہیں آپ دیڑ سو روپے میں مل جائے گا یہ لوکل مارکٹ سے بھی بلس میں ہلکا ہی لگاؤں گی لائٹ لائٹ سا مجھے زیادہ بلس لگانا اچھا نہیں لگتا جیب سا لگتا مجھے پھر نوز پہ بھی ضرور لگانا ہے آپ نے تھوڑا چند پہ بھی لگا دینا پھر اس کے بعد سو بیوٹی کا ہائی لائٹ لگا لیتے ہیں اچھے سے چکس پہ ہائی لائٹ کر لوں گی تو کافی اچھا ہائی لائٹ ہے یہ چار ہائی لائٹ ہے اس میں چند پہ فور ہیٹ پہ کیوپیٹ پہ آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے برا بون پہ اور فور ہیٹ پہ ہائی لائٹ کر لینا کر وچود میں آپ کو اکتم دکھنا سندر سا اپنے فیس کو چمکدار بنانا ہے تو ہائی لائٹ کا یوز ضرور کریں اور تھوڑا انر کورنر پہ ہائی لائٹ کر لیا ہے میبلین کی لپسٹک لگا رہی ریڈ شیڈ ہے اور بہت پیارا لگا مجھے والا شیڈ بہت ہی سندر سا ہے یہ میبلین کی لپسٹک ہے کافی بڑی والی لپسٹک ہے اور نائکہ سے لے سکتے آپ جب ڈسکاؤن چل رہا ڈیڑھ سو روپے میں مل جائے گی گ گ لائم ڈو ون کا میک اپ کو سیٹ کر لوں گے بیوٹی بلینڈر سے سیٹ کر لینا بندی لگا لی ہے تو گائز یہ ہو گیا ہے فائنل لک تو آپ کو کیسے لگا یہ والا لک امید کرتی ہوں آپ کے لئے ویڈیو تھوڑا سا ہی 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 رہا ہوگا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی ٹیک کیر ہی کروچات آپ سبی کو